پر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد معزز سامین کرام عزیز ساتھیوں اور دوستو اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج میں آپ سے دو باتیں شیئر کروں گا ہمارے محاشرے میں یہ دونوں باتیں بہت مشہور ہیں بہت عام ہیں اور لوگ یہی سمجھتے ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں پہلی چیز تو یہ مشہور ہے کہ اگر کسی کی وفات رمضان کے مہینے میں ہو جاتی ہے تو وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا اور اگر کسی کی وفات جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں ہو جاتی ہے تو عذاب قبر سے نجات پا جائے گا اور اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا کوئی عذاب اس کو نہیں ملے گا یہ دونوں باتیں معاشرے میں بہت عام ہیں اور بہت لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بڑا خوش نصیب تھا رمضان کے مہینے میں رخصت ہو گیا بڑا خوش نصیب تھا کہ جمعہ کے دن اس کی وفات ہو گئی یا جمعہ کے دن اس کی رات ہوئی جو ہے دنیا سے رخصت ہوا پہلی چیز پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اگر کسی شخص کی وفات ہو جاتی ہے کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو کیا وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوگا رمضان مبارک میں اگر کوئی شخص دنیا سے چلا گیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا تو کیا رمضان کے مہینے میں اس کا جانا اس کا رخصت ہونا اس کی وفات پانا کیا یہ صحیح بات ہے کہ اب اس کو حساب و کتاب نہیں ہوگا اور وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوگا آئیے دیکھتے ہیں حدیث جو لوگ حدیث کو پیش کرتے ہیں اس تعلق سے ایسی تمام روایتیں جتنی بھی روایتیں اس کو پیش کی جاتی ہیں وہ یا تو سخت ضعیف ہے یا تو منگھڑت اور موضوع روایتیں ہیں پہلی حدیث ہم دیکھتے ہیں جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو رمضان کے اختتام کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس کی موت عرفہ کے دن یعنی نوز الحجہ کو ہوئی اور اس کے ختم ہوتے وقت ہوئی تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا یہ روایت پیش کی جاتی ہے یہ روایت سخت ضعیف ہے اس کی سند ضعیف ہے اور اس کی سند میں نصر بن حمد بن عجلان ایک راوی ہے جو کی متروک الحدیث ہے اور بعد محدثین کرام نے تو اس کو قداب تک کہا ہے اللہ معلومانی وغیرہ نے بھی اس حدیث کو سخت ضعیف قرار دیا ہے اللہ معلومانی نے اپنی اسسلط زعیفہ میں اس حدیث کو نقل کیا اور کہا یہ حدیث ضعیف ہے جس کو لوگ پیش کرتے ہیں دوسری حدیث پیش کرتے ہیں رمضان کے تعلق سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن مَةَ سَائِمًا أَوْ جَبَ اللَّاحُ لَهُصِّيَامِ اِلَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ absolutamente فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی وفاعت روزے کی حالت میں ہوئی یعنی جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا اللہ عز و جل اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے یہ پیش کی جاتی ہے یہ حدیث آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے اور یہ روایت میں ایک راوی ہے اس کی سند میں عمر بن الحسین جو کی متروک الحدیث ہے اس کو آپ دیگر حدیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ اگر کسی کی وفات رمضان میں روزے کی حالت میں موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک روزے کا ثواب دیتا رہے گا جیسے کہ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے اس کی سند میں زعف ہے اور اس کی کوئی حیمیت نہیں ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے تیسری حدیث اس تعلق سے پیش کی جاتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا حاضر رمضان قد جاء تفتحو فیہ ابوہ بالجنہ وتغلقو فیہ ابوہ بالنر وتغلو فیہ الشیطان بعد اللہ مرعین ادرک رمضان فلم یغفر لہ اذا لم یغفر لہو فیہ فمتا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین کو قید کر دیا جاتا ہے محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی جبکہ اس کی اس رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی اس طرح سے یہ روایت پیش کی جاتی ہے یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے اس کی روایت میں اس کی سند میں الفضل بن عیسی الرقاشی ہے جو سخت ضعیف ہے متروک الحدیث ہے اس روایت پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا اور اس کی فضیلت میں شامل نہیں کیا جائے گا یقیناً دوسری حدیث ہے کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سرکش شیعتین جگڑ دیے جاتے ہیں لیکن اس میں یہ اضافہ بعد والی باتیں نہیں ہیں تو دوسری روایت جو پیش کی جاتی ہے وہ صحیح ہے لیکن یہ روایت کہ اگر اس کی وفات میں اس کی بخشت رمضان میں نہ ہوئی تو کب ہوگی اور اس کے بعد اگر کوئی نہ بخشوا سکا تو کب بخشوا سکے گا یہ روایت یہ سنت کے ساتھ یہ روایت ضعیف ہے اور اس پر عمل نہیں ہوگا اور اس کے فضیلت میں شامل نہیں کیا جائے گا دوسری چوتھی حدیث ایک پیش کی جاتی ہے کہ جو شخص مسلمان ماہ رمضان میں انتقال کرتا ہے اس کو سوالات یعنی قبر کے سوالات سے امان مل جاتی ہے یعنی اس کو سوال و جواب اس سے قبر میں نہیں کیا جائے گا اور عذاب قبر سے اس کو بچا لیا جاتا ہے جنت کا حقدار بن جاتا ہے اور محدثین اکرام نے یا اس طرح سے اس کے قول نہ کر کیا کہ جو مومن اس مہینے میں مرتا ہے وہ سیدھے جنت میں چلا جاتا ہے گویا اس کے لئے دوزخ کا دروازہ بند ہے یہ بات پیش کی جاتی ہے آپ کو معلوم ہے رمضان کے مہینے میں بہت ساری موتیں ہوتی ہیں بہت سارے لوگ اس رمضان میں وفات پا گئے ہیں اور کسرہ سے وفات پا رہے ہیں اور آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن خبر آتی رہتی ہے ہر روز دو چار لوگوں کے تعلق سے کہ فلاں فلاں وفات پا گیا دنیا سے رخصت ہو گیا چلا گیا اس طرح سے وفاتیں کسرہ سے ہو رہی ہیں لیکن لوگ اس تعلق سے اگر یہ سمجھیں کہ رمضان کے مہینے میں وفات پایا جانا رمضان کے مہینے میں مر جانا اس کے لئے جو ہے سوالات نہیں ہوں گے جنہ جو ہے عذاب قبر میں جو ہے سوالات نہیں پوچھے جائیں گے اس سے جنہت میں اس کو داخلہ مل جائے گا ڈائرٹ اور کوئی چیز سے پوچھا نہیں جائے گا تو یہ ایک منگھڑت قول ہے موضوع قول ہے لوگوں نے اس کو مشہور کر دیا ہے اور اس طرح سے محدثین کی طرف اس کو منصوب کر دیا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور بہت سارے علماء بہت سارے وائزین ممبر و محراب پر کھڑے ہو کر کے ایسی باتیں پیش کرتے ہیں ایک کتاب ہے جو شیعوں کی کتاب ہے اور اس شیعوں کی کتاب میں اس طرح کی چیزیں منقول ہیں اور اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو خلاصے کلام یہ ہے کہ رمضان مبارک میں وفات پانے والے کی فضیلت سے متعلق کوئی بھی حدیث صحیح موجود نہیں ہے اس سے کوئی بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں وفات پا جائے تو جنت میں جائے گا جتنی بھی تعلق اس روایت سے باتیں پیش کی جاتی ہیں حدیثیں پیش کی جاتی ہیں ساری کے ساری یا تو ضعیف ہیں یا منگڑت اور موضوع ہیں اور قذب پر مبنی ہیں بہت سارے شہروں میں بہت سارے دیہاتوں میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ہمارے علماء کرام ممبر و محراب پر خطبہ دینے والے علماء جو ہیں اس طرح کی باتیں جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس طرح کی باتیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر کسی کی وفات رمضان میں ہو گئی تو وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائے گا اسی طرح سے رمضان میں اگر اس کی وفات ہو گئی تو عذاب قبر سے وہ بچ جائے گا محفوظ ہو جائے گا اور اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس کو امن و امان مل جائے گی اس سارے چیزیں پیش کی جاتی ہیں جبکہ اس تعلق سے جتنی بھی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں یا تو ضعیف ہیں یا تو موضوع اور منگھڑت ہیں ایک بات اور پیش کی جاتی ہے جمعہ کی دن کے وفات اور جمعہ کی رات کے وفات کے تعلق سے کہ جس شخص کی وفات جمعہ کے دن ہو جائے یا جمعہ کے رات میں ہو جائے تو اللہ عز و عجل اسے قیامت تک اس سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے اور اس کو دور کر دیا جاتا ہے اور اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اس تعلق سے آپ یہ جان لے کہ جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں جتنی بھی روایتیں پیش کی گئی ہیں وہ ساری کے ساری ضعیف حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے کتاب الجنائز کے اختتام پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مروی حدیث کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہتے ہیں کہ مشکات میں یہ روایت موجود ہے اور اللہ معلوانی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ حدیث انہوں نے حسن کہی ہے لیکن بعد میں وہ جو لکھتے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہتے ہیں کہ جو سخص یا جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رفات رات کو رفات پا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر لیتا ہے تو کہتے ہیں اللہ مربانی کی کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے ابو یعلا کی تخریج میں انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح سے جو ابو یعلا نے اس کی تخریج کیا ہے وہ حدیث بھی ضعیف ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس کی سند میں ضعیف ہے اور اسی کے معنی ابو یعلا نے بھی حضرت حرس سے جو بیان کی ہے تو اس کی سند اس سے بھی زیادہ کمزور ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کہا جاتا ہے اور یہ جو مشہور ہے کہ اگر کسی کی وفات جمعہ کے دن ہو جمعہ کی رات میں ہو تو عذاب قبر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے اس کو امان مل جاتی ہے قیامت تک یا کچھ دن کے لیے یا کچھ مہینے کے لیے اس کے اوپر سے عذاب قبر کو ہٹا لیا جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ روایت صحیح اور درست نہیں ہے ہاں یہ ایک اور بات ہے دوسری روایتوں سے ہمیں یہ بات پتا چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کی وفات جمعہ کے دن ہوتی ہے یا جمعہ کی رات میں ہوتی ہے تو حسن خاتمہ کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے ایک نشانی ہے کہ اس کی موت جو ہے جمعہ کے دن ہوئی ہے اچھی علامت ہے بہتر علامت ہے اس تعلق سے بہت ساری ایک دو تین حدیثیں آپ کو مینے گی کہ اگر کسی شخص کی وفات جو ہے جمعہ کے دن ہوتی ہے یا جمعہ کی رات میں ہوتی ہے تو اچھی موت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھی موت اتا کیا ہے اب اس کے بعد اس کا معاملہ اللہ کے ہاں کیا ہوگا کیسے ہوگا اب اگر آپ تصور کریں جو حضرات ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن جس کی موت ہو گئی وہ عذاب قبر سے اس کو ہٹا لیا جائے گا دور کر دیا جائے گا اب ہم تصور کریں اگر کوئی شخص مشرک ہے کوئی شخص شرک کرتا ہے زندگی بھر شرک کرتا ہے اور اس کے بعد وہ جمعہ کے دن اس کی وفات ہو گئی جمعہ کے دن وہ مر گیا تو کیا اب اس کو سزا نہیں ہوگی کیا اس کو جو ہے عذاب قبر میں سوالات و جوابات نہیں ہوگے کیا اس کے اوپر جہنم حرام ہو جائے گا جبکہ اللہ رب العالمین نے مشرکین پر جنت کو حرام قرار دیا ہے کمی اشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کرتے ہوئے مر گیا تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے تو اگر کوئی مشرک چاہے وہ جمعہ کے دن مرے چاہے وہ جمعہ کی رات میں مرے چاہے وہ رمضان میں مرے یا چاہے وہ جا کر کے مکہ اور مدینہ میں اس کے فاتھ ہو چاہے وہ خانے کعبہ کے اندر جا کر کے مرے مرنے کے بعد چاہے اس کو خانے کعبہ کے اندر دفنا دیا جائے چاہے وہ بقی قبرستان میں دفنا دیا جائے کہیں بھی اس کو دفنا دیا جائے کبھی بھی اس کی موت ہو اگر وہ شرک کی حالت میں دنیا سے گیا ہے اور شرک کی حالت میں مرا ہے تو یقین جانئے اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی وفات جو ہے جب شرک کی حالت میں ہوئی تو اللہ کے ہاں وہ جہنم میں جائے گا چونکہ اللہ رب العالمین نے صاف طور پر قرآن کریم میں فرما دیا ہے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا ہے اللہ نے خود کہہ دیا ہے جو شرک کی حالت میں مرا اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہیں کیا استغفار نہیں کیا اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے یہ اللہ کا قول ہے اللہ کا فرمان ہے کوئی کہانی اور کوئی قصہ نہیں ہے کوئی کسی کا قول نہیں ہے کوئی کسی کی تحریر نہیں ہے اللہ نے قرآن کریم میں یہ بات کہی ہے تو یہ بات نوٹ کر لینی چاہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کی دن میں مرے یا جمعہ کی رات میں مرے یا رمضان نبارک کے مہینے میں مرے اس کو ہر حال میں اللہ کے ہاں سزا اور جزا کا بدلہ ملے گا عذابِ قبر ہوگا اور اگر وہ نیک اور سوالے ہیں تو اپنے سوالات کے جواب دے دے گا اس کے لئے اللہ تعالی جنت کی کھڑکی کھول دے گا لیکن اگر وہ شرک کی حالت میں مرہا ہے تو جہنم کی کھڑکی اس کے لئے کھول دی جائے گی سوالات کے جواب نہ دے سکا تو اس کے لئے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی عزیز ساتھیوں اور دوستو یہ تصور کر لینا اور یہ دیکھنا کہ میرا ماں میری ماں میرا باپ میرا بھائی میرا بین میرا رشتدار میرا فلا عالم فلا دعی فلا مبلک اس طرح سے اس کی موج جمعہ کی دن ہو گئی یا اس کے جنازے میں بڑی بھیڑ تھی بڑے لوگیں کٹھا ہو گئے اس کی وجہ سے اس کو جنت مل جائے گی اس کی وجہ سے اس کو عذابِ قبر ہٹا لیا جائے گا اس کو امان مل جائے گا سوالات و جوابت اس سے نہیں ہو گئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جتنی بھی روایتیں رمضان کے تعلق سے پیش کی جاتی ہے وہ ساری کے ساری سندن ضعیف ہیں موضوع ہیں یا منگھڑت ہیں اسی طرح سے جمعہ کی دن اور رات کے تعلق سے جو بات پیش کی جاتی ہے کہ جس دن اگر کوئی مرا تو اسے عذابِ قبر ہٹا لیا جاتا ہے دور کر دیا جاتا ہے اور اس کو نجات مل جاتی ہے سوالات و جوابت اس سے نہیں ہوتے ہیں یہ روایت بھی ضعیف ہے اس کی سند بھی ضعیف ہے اللہ رب العالمین سب سے سوالات و جوابات کرے گا منکر نکیر آئیں گے سوالات پوچھیں گے اور اس طرح سے اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا اگر نہیں دیا تو اس کے لئے خطرناک ثابت ہوگا اگر دے دیا تو اس کے لئے بہتر ثابت ہوگا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگ کے لئے قبر کے سوالات کو آسان کر دے جہنم سے اللہ تعالی ہم لوگ کو محفوظ رکھے عذابِ قبر سے محفوظ رکھے جنت میں عالی مقامتہ فرمائیں اللہ تعالی ہم لوگ کی ٹوٹی فوٹی نیکیوں کو قبول فرمالے رمضان مبارک کے مہینے میں ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں روزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں قیام اللیل کرتے ہیں تراویہ کی نماز عدا کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری تمام نام عامال میں اس کو لکھ دے اور اللہ تعالی اس کو قبول فرمالے ٹوٹی فوٹی جو ہم سے عبادتیں ہو سکتی ہیں ہم لوگ اپنے ایمان کے مطابق کرتے ہیں اللہ تعالی اس کو قبول فرمالی یہ بہت بڑی نیکی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرمائے اور جو کچھ ہم نے کہا ہم نے سنا ہے اللہ تعالی اس پر بھی عمل کی توفیق ادا فرمائے اور اسی طرح سے جو منگھڑت اور موضوع روایتیں ہیں اس کو ادھر ادھر پھائلائے نہ بلکہ لوگوں کو آگاہ کریں خبردار کریں کہ اچھے عمل کریں نیک عمل کریں بہتر عمل کریں تاکہ جنت مل سکے اس سہارے نہ بیٹھے رہیں کہ رمضان مفات ہو گئی تو اب اس کا بیڑا پار ہو گیا آپ اپنے مرنے والے کے حق میں دعا کریں اللہ تعالی سے استغفار کریں اور اسی طرح سے اس کے لئے صدقہ کریں خیرات کریں اس کے لئے بہت اچھے اچھے نیک نیک کام کریں تاکہ اس کو نجات مل سکے لیکن اگر موحید ہے تو اگر شرک کی حالت مفات ہو گئی ہے تو نہ آپ کی دعا قبول ہوگی نہ آپ کا صدقہ و خیرات قبول ہوگا نہ اور کوئی چیز آپ کی قبول نہیں ہوگی لیکن اگر توحید پر مرا ہے تو آپ اس کے حق میں دعا کریں حج کریں عمرہ کریں صدقہ و خیرات کریں اللہ کے راستے میں جو بھی اچھے کام اور نیک کام ہو سکے کریں اللہ تعالی اس کو اس کا بدلہ دے گا بہتر بدلہ دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِذَا مَاتَ اِبْنُ عَادَمْ اِنْ قَتْ عَامَلْهُ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کا عمل بند کر دیا جاتا ہے اس کے نام عمال بند ہو گئے ہیں اللہ صلات مگر تین چیزیں ہیں جو جاری ہو ساری رہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ جاریہ ہے صدقہ جاریہ میں بہت ساری چیزیں ہیں مسجد ہے مدرسہ ہے نل ہے کماں ہے اور بہت ساری چیزیں جو آپ کروا سکتے ہیں یا اس نے اپنی زندگی میں کر کے گیا ہے یا مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کے ورسہ اس کے حق میں کروا رہے ہیں تو اسے اس کو سواب ملتا رہے گا اَوْ عِلْمُ نِيُنْ تَفَعُ بِهِ یا ایسا علم جس سے اس کو فائدہ پہنچے مرنے سے پہلے زندگی میں اس نے نیک کام کیا ہے کوئی کتابیں لکھ دیں سیرت کی کتاب لکھ دیں حدیث کے کٹھا کر دیا یا اسی طرح سے کتابوں کو چھپوا دیا لوگوں میں تقسیم کر دیا قرآن کریم کو خرید کر کے رمضان کے مہینے میں کسی کو دے دیا مسجدوں میں رکھوا دیا یا اور کوئی اچھا کام نے کام علمی کام کر گیا وہ تو اس سے اس کو سواب ملے گا لیکن اگر کوئی غلط کام کیا غلط اور موضوع ضعیف روایت ہیں اس میں لکھا اور لوگوں کو لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اس سے گمراہ ہوتے ہیں تو اس کے لئے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس لئے وہی چیزیں اس کو فائدہ مند ہوگی جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا اس کے برخلاف ہوگا تو کبھی وہ فائدہ اس کو نہیں پہنچا سکتی ہے بلکہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور اسی لئے اللہ کے رسول نے تیسری بات کہی کہا اللہ کے رسول نے کیا کہ وہ نیک لڑکا جو مرنے والا پیچھے اپنے چھوڑ کے گیا ہے اپنے ورسہ میں سے نیک اولاد ہے اس کے حق میں دعا کرتا ہے جب بھی نماز میں اور یا اسی طرح سے کبھی بھی جب ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو اپنے والدین کے حق میں اپنے مرنے والوں کے حق میں اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے حق میں وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے اس لئے مرنے والا پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہاں تھا آج ایک نمبر پہ تھا میں اوپر کیسے پہنچ گیا دس پہ کیسے پہنچ گیا میرا دمقام بلند کیسے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرا بندہ تو دنیا میں جو نیک اولاد اس والے اولاد چھوڑ کے آیا تھا اس نے تیرے حق میں دعا کیے اس لئے تیرے درجے کو میں نے بلند کر دیا ہے تو اپنی والدین اپنے گھر والوں اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے حق میں دعا کریں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے کتنی کثرت سے موتیں ہو رہی ہیں آئے دن خبریں آ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں عالم جاہل چھوٹا بڑا امیر غریب ہر کوئی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور جا رہا ہے بیماری اتنی پھیلی بھی ہے کہ جدر دیکھو موت ہی موت موت ہی موت نظر آتی ہے انسان دہشت میں ڈوبا ہوا ہے انسان ہر طرف سے جو ہے سناٹے میں چھایا ہوا ہے اس لئے زید ساتھی اور دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کر دے اللہ رب العالمین سے نجات دے دے اور اسی طرح سے اگر کوئی اس میں وفات پا گیا ہے اس بیماری سے اور وہ موحد تھا وہ توحید پر تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ انشاءاللہ دے گا اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتر کرے افضل اور مقام عطا فرمائے تاکہ اللہ رب العالمین اس سے جو سوالات کرے اللہ تعالیٰ کے ہوا اچھے اور نیک سوالات کا جواب دے سکے اور وہ کامیاب ہو سکے اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن و سنت کا پاوت بنائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے آمین رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ